ایک ہفتہ پہلے مجھے پی آر پیکج رسیو ہوا ہے جس میں یہ پوری ایک فیشل کٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سکن پولیش ہے سکرب ہے مساج کریم ہے ماسک ہے اور ڈیپ کلینزر ہے سو دس ایس آر پیکج جو آپ اپنی سکن کیر میں ایڈ اپ کر سکتے ہو دو چیک آؤٹ دیر پیج اور میں اس کے ریزرٹس جو ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جی اب میں آپ کے ساتھ اس کے اونس ریویو شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے ایک ہفتہ سی اس کو ٹرائے کر رہی تھی اپنے ہاتھوں پہ بھی ٹیسٹ کیا پاؤں پہ بھی ٹیسٹ کیا اور اب میں آپ کے ساتھ اس کے سٹیپ وائز ریویو شیئر کروں گی سب سے اچھی بات یہ ہے اس فیشل کٹ کے یہ ایک سٹیپ وائز ہے لائکہ آپ نے پہلے جل اپلائے کرنی ہے پھر آپ نے سکرپ کرنا ہے ہم سٹیپ وائز لے کے چلیں گے تو پانچ پروڈکس ہیں اس فیشل کٹ کے سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے جو چیز اپلائے کرنی ہے وہ ہے گلیش کی یہ وائٹامین سی بیسٹ جل تو اگر جو ہے آپ کا فیس پروپرلی کلینسڈ نہیں ہے اور جو ہے سکن پیچی ہوئی ہوئی ہے ڈارک سپورٹس پنیوں میں ہے تو سب سے پہلے ہم اس دیپ کلینزر سے اپنی سکن کو کلینس کریں گے اچھے سے جتنی بھی ڈرٹ ہے اس کو ریموو کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اور جو سکن ہے اس کو سوفٹ اور ایون ٹارن کر دے گی تاکہ ہم اگلے سٹیپس جو ہیں وہ فولو کر سکیں اور اس سے جو ہے سکن کو فریشنس کے احساس ہو جاتا ہے ہماری سکن پہ جتنی بھی جو ڈرٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے اس کو آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اپنی فیس کے اکورڈنگ یا جہاں پہ بھی ہاتھوں پہ اپلائے کرنا ہے تو تھوڑے سا نکال کے اچھے سے دس منٹ کے لیے رب کریں اور اس کے بعد مساج کرتے رہیں اور پھر آپ نے واش آؤٹ کر لینا ہے ایسے تو یہ پانچ موڈکس ہی ٹھیک ہیں سارے لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے افیکٹیو ریزلٹس ملے ہیں جن کے میں آپ کو کچھ دو ریکومنڈ کروں گی اور وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پر بتاؤں گی سب سے پہلے ساری ریویوز دیکھ لیں اب ہم نے جل کو اپلائے کر کے اپنی سکن کو نیکسٹ اپس کے لیے پرپیر کر لیا تو نمبر ٹو پہ ہم نے اپلائے کرنا ہے یہ والا اپریکوٹ سکرپ پر بوکس کے پیچھے اس کی انسٹرکشنز بھی لکھی ہوئی ہیں اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیچرل انگریڈینٹس پائے جاتی ہیں اور اس سکرپ کو کرنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوں گے سکن پہ ایک تو سکن برائٹن اپ ہو جائے گی جو کمپلیکشن ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی سکن پہ جو ڈل لیئر بن جاتی ہے سن کے ایک سکوئیر کی وجہ سے ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ دوپ میں سن کی وجہ سے ٹیننگ بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یونیورسٹی گوئنگ گرلز ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ انہوں نے مطلب اپنی پروپر ایک سکن کیر کرنی ہوتی ہے میک میں اگر وہ صرف ایک دفعہ بھی اس کو پورے میتھرڈ کو اپلائے کریں اور پانچ کے پانچ پرڈکس کو سٹرپ فائز لگائیں تو ان کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ان کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ ویکنڈ پہ اس چیز کو اپلائے کر سکتے سکرپ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور یہ والا جو ہے اس سے جو ہے جو سکن آپ کی سموٹ ہو جائے گی اور جو ڈرٹ وغیرہ ہے ڈاک سپورٹس ہیں اور جھوریاں پڑھ جاتی ہیں دوپ میں تھوڑی سی ایسے لگتا ہے فیل ہوتا ہے کہ جو فنگرز ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو گئی ہیں تو جب اس کو اچھے سے دس منٹ کے لیے مساج کر کے سکرپ کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہو پاؤں پہ بھی کر سکتے ہو سارے پرڈکس میں سے مجھے سب سے اچھی چیز سکرپ کی ہی لگی تھی کیونکہ اس کے ٹیکسچر میں فیل ہوتا ہے سکرپ کریں گرینیولز ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے اگر کوئی اور بھی سکرپ کریں تو اس میں یہ ہارڈ سے گرینیولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو فیل ہوتے ہیں آپ کو سکن پہ جیسے ہم اکثر ہومیٹ رائز کا بھی سکرپ بناتی ہوں میں چاولوں کا گرائنڈر کر کے اچھے سے تو وہ ستھ ستھوڑا فیل ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پہ گھوشٹ لگا رہے ہو تو یہ اسی طرح ہے اور ٹیکسچر اس کا بہت سوفٹ ہے ہے اور اس کی سمیل تو بہت زیادہ مزے کی ہے لائک جیسے ہم بچپن میں کینڈی کھاتی ہے نا بیری کینڈی سیم ویسا اس کی سمیل ہے میٹھی میٹھی اور اس کے فائدے کی ہوتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے اور ایک ہائیڈریٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے ہماری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونے کے وجہ سے سوک جاتی ہے اور یہ مساج کریم آپ اس کو اپنی سکن پہ جب مساج کرتے ہو تو یہ مساج کرنے کے وجہ سے جو خون کی گردیش ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن کو ایک اچھا سا جو ہے وہ باہر سے بھی ہیلدی رہتی ہے اور ایک اچھی لک دے دیتی ہے اور ان گلیش والوں کی طرف سے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ یہ ایک اورگینک پروڈکٹ ہے یہ جتنی بھی فیشل کٹ ہے اس میں سارے پروڈکٹس ہیں سارے اورگینک ہیں اس میں اتنے ہامفل کیمیکلز نہیں ہیں اور میں نے سمیل بھی کیا اور پیچ ٹیسٹ بھی کر کے دیکھا تھا اپنی سکن پہ تو مجھے مطلب کوئی اچھنگ یا ایریٹیشن ایسا کوئی بھی چیز فیل نہیں ہوئی تھی پھر سٹیپ فور پہ ہم نے اپلائے کرنی ہے سکن پولیش یہ ایک ایلٹرا وائٹننگ سکن پولیش ہے اور یہ بھی ہماری جو سکن ہے اس کو نریش کر دیتی ہے سوفنیس کا بھی احساس دلاتی ہے اور اس میں مایکرو گرنیولز پائے جاتے ہیں اور سکن مویسٹرائزر بھی ایڈ اپ ہے تو یہ بھی ایک ارگانیک ہی پروڈکٹ ہے باقیوں کی طرح جتنی بھی فیشل کٹ ہے میں پہلے بتا چکیوں کہ وہ ساری ارگانیک ہے اور اس کو بھی آپ نے دس منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اب یہ جو سکن پولیش ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اپریکوٹ سکرپ کے بارے میں بتا چکیوں تو مجھے ارموسٹ یہ دونوں جو ہے اپلائے کرتے وقت سیم فیل ہوئے تھے اس میں بھی گرینیولز ہیں اس میں بھی ہیں تو یہ جو ہے سکن کو بلیجنگ افیکٹ دے دیتی ہے مطلب جیسے ہم بلیج کرتے ہیں تو اس کو تھوڑی تھوڑی سکن پولیش میں اس طرح کی بھی سمیل آتی ہے کہ اس میں بلیج آئیڈ ہے مطلب اس نے آپ کو ایک وائٹننگ کا افیکٹ دینا ہے تو مجھے فیل ہوا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بلیج کی بھی قوانٹریٹی انہوں نے آئیڈ کی ہوئی ہے باقی ہے کہ یہ سینسٹیف سکن والوں کے لئے اپنی کیبل ہے یا نہیں اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ سینسٹیف سکن والوں کو کوئی بھی پروڈکٹ اچھے سے راس نہیں آتا تو باقی یہ والے پروڈکٹس جو ہیں اویلی ڈرائے کمبینیشن وہ والے آئیڈ کر سکتے ہیں اپنی سکن کے روٹین میں میں نے اسے کافی دیر مساج کیا تو یہ میری سکن میں بالکل ابزورب ہو گیا ہے اور اب میں اسے واش آؤٹ کر کے آئی ہوں ماسک اپلائے کرنا یہ منٹ ٹی فلیور میں ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے سوفٹ ہے ٹیکسچر میں گلیش کی ہے جو ساری کٹ ہے یہ ٹیکسچر وائز بہت سوفٹ ہے جیسے اس کو اپلائے کرتے ہیں ایزیلی جو ہے وہ سمودھ اور رنی ٹیکسچر میں آتا ہے آپ کی سکن پر بڑے آرام سے اپلائے ہو جاتا ہے اور جو اس کی سارے پروڈکٹس کی خوشبو ہے سمیل کی بات کریں تو وہ اتنی کوئی تیز نہیں ہے کہ وہ ناک کو چڑھی اور ایریٹیشن گوز کر رہی ہے اس کی سمیل وہ بھی گزارے لائک ہے ٹھیک ہے کچھ پروڈکٹس کی جو سمیل ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے جیسے بلیچیز کو گیرہ کرو تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی تو یہ والی جو کٹ ہے اس کی سمیل بہت سوفٹ ہے اچھی ہے اور اس ماسک کو کیسے اپلائے کرنا ہے اس کو بھی آپ نے جنٹلی مساج کرتے رہنا اپنی سکین پہ فیس پہ جہاں بھی اپلائے کرو اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کرو اور جب سہوش کو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو رنس کر لینا ہے وارٹر کے ساتھ جو ہے فرش پانی کے ساتھ آپ نے دھولینا ہے اور ساری کٹ کو جو ہے اچھے سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے مساج کریں باری باری سٹیپ وائز فولو کرنا ہے جو میں نے سٹارٹ میں سٹیپس بتائیں ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے لیے مساج کرنے کے بعد دھولینا ہے اور پھر اگلا سٹیپ فولو کرنا ہے پھر نیکس پروڈکٹ اپلائے کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کا آلماسٹ آدھے گھنٹے میں جو ہے یہ پانچ پروڈکس آدھے پونے گھنٹے تک آپ کی سکین کیر چلے گی اور ویک میں آپ ایک دفعہ کر سکتے ہو تو کافی رہے گا منت میں آپ دو تین دفعہ ٹرائے کر لو اور یہ جو ہے آپ نوٹس کرو گئے اپنی سکین میں میں سپیسیفکلی ہاتھ اور پاؤں میں کرتی ہوں اس کو روٹین میں ایڈ کیا ہوا ہے میں نے موں پہ میں مطلب فیشل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی ایڈ کرتی ہوں لیکن مجھے اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ ایڈیٹیشن ایچنگ کچھ بھی فیل نہیں ہوا تھا تو میں یہ جو پروڈکس ہیں آپ کو اپنی طرف سے ریکومنٹ کر رہی ہوں اور اپنی سکین کیر کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو آپ پاولر وغیرہ کے وزیٹس کرتے ہیں تو اس میں زیادہ حرچہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے میں انسٹرگرام کا پیج مینچن کر دوں گی جان سے میں نے یہ مگوایا تھا اور ہر پروڈکٹ کی پرائز 350 ربیز ہے مطلب آپ پانچ پروڈکس مگوا ہوگے تو اٹلیس 1750 میں شاید آپ کو ملیں گے تو میں آپ لوگ کو اس میں سے بہترین دو والے پروڈکس بتا دیتی ہوں اس کے مجھے ریزرٹ زیادہ اچھے لگے تھے اور مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ تو ضرور آپ کی سکن کیر میں ایڈ ہونے چاہیے اس میں جو بیسٹ اور ریکومنڈڈ میں آپ کو بتاؤں پروڈکس تو وہ اپریکوڈ سکرب ہے اسے آپ کو الٹرا وائٹننگ جلدی سے مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ سکن پولیش ہے تو یہ دو چیزیں زیادہ اچھی لگی تھی مجھے